وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه صلی اللہ علیہ وعنی آلہ وآسحابہ وسلم ان اللہ وملائکتا يسلون حلل نبیج یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ وسلم على سیدنا ومولانا محمد وعنی آل سیدنا ومولانا محمد وآسحابہ سیدنا ومولانا محمد وبالک وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم دو صلاحات کے بعد واجب والاحترام ضرور دوستو دور نزدیک کے سننے والے تمام ازراد توجہ فرمائے یہ درس جو ہے یہ لاہور کے شہر گارڈن ٹاؤن میں فروقعظم مسجد میں آمن بلاک میں ہو رہا ہے یہ مہانہ درس ہے ہر ماہ کے تیسرے اعتوار زہر کے بعد یہ درس ہوتا ہے اس کو نوٹ رکھیں تاکہ ہر ماہ کے تیسرے اعتوار میں آپ کو یہ گھر بیٹھے ہی دوسرے ملکوں کے لوگوں کو یہ درس اور پیغام جو اللہ پاک نے فرمایا ہے وہ پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیٰ اللہ تعالیٰ اعتشاد فرمارا ہے کل یہ خطاب ہے پیارے نبی علیہ السلام سبحانہ قرآن پاک میں جہاں بھی لفظ کل آئے قاف لام ایک ادھو کل ایک ادھو قل قل اور قل میں فرق ہے قل ٹوٹل قل فرما دیجئے اس لئے ہمیں جو بزرگیں فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھو تو جب اس کو پڑھنا سیکھیں گے تو پھر آنکھ تو صحیح دیکھ رہی ہے زبان کی ادھگی میں صحیح نہیں صحیح عربی میں الفاظ اتنی نزاقت والے ہوتے ہیں چھوٹا بڑا کرنے سے فرق پڑ جاتا ہے لفظ گھٹانے بڑھنے سے فرق پڑ جاتا ہے یہاں تک زیر زبر سے بھی فرق پڑ جاتا ہے مثلا میرے بھائی نے مجھے ایک کام مدد کی تو میں نے کہا جزاک اللہ میری بہن نے کسی کام کے گھنے میری مدد کی میں نے کہا جزاک اللہ زبر سے فرق پڑ جاتا ہے جزاک اللہ کہیں گے تو مرد کو دعا ہے جزاک اللہ کہیں گے زیر لگائیں گے تو تو عورت کو دوائے تو عربی میں زیر زبر سے فرق پڑ جاتا ہے شراط اللہ زینہ انعمت علیہ انعمت اس کا میں نے تو نے انعم کیا اگر یہاں پیش پڑیں گے انعمتو پڑیں گے تو معنی بدل جائے کہ میں نے انعم کیا انعمت تو نے انعم کیا انعمتو میں نے انعم کیا انعمتی تو عورت نے انعم کیا یعنی زیر زبر پیش بھی اتنا فرق ہوتا ہے تو یہ ہے قل بمعنی سے فرما دیجئے یا ایوہ الناس اے لوگو انی میں ہوں رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا رسول علیکم جمیع تم سب کی طرف یہ صورت ہے العراف اور آیت نمبر ہے ایک سو اٹھاون اب اسی عظیم کتاب کی اٹھائیسے پارے سے ایک آیس سنے وَإِذْ قَالَ اِسَبْلُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ وہ بھی کہتے ہیں اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اور ہمارے آقا المولا بھی فرماتے ہیں اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے پورے جملے میں آسمان زمین کا فرق ہے یہاں خطاب ہے بنی اسرائیل سے يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ میں تمہاری طرف علاقہ رسول ہوں اور یہاں ہیں يَا اَيُّهَ النَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ اے تمام لوگوں میں تمہاری دو رسول اور ان دو آیات نے ہمیں بتایا کہ اے ایمان مولا شکر کرو عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے رسول تھے اور تمہارے معبوم ساری کعنات کے انسانوں کے رسول سبحان اللہ اور پھر ساتھ لفظ جمع کے لفظ نے اور اس کے اندر خسن پیدا کر دیا يَا اَيُّهُنَّاسِ اے لوگوں تم سب کی طرف تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول تو ہندو ہوں سکھ و عیسائی ہوں یودی ہوں دیڑی ہوں نیچری ہوں بدو ہوں سب کی طرف آپ اللہ کے رسول ہیں اور سب آپ کی امت ہیں لیکن امت امت میں ایک ہوتا ہے امت دعوت لیکن امت جی اجابت جی امت دعوت امت اجابت ہم ہیں امت اجابت کیونکہ ہم نے آپ کی بات کو قبول کر لی سبحان اللہ وہ جسے قبول نہیں کیا وہ ہے امت دعوت ہم کو دعوت دیتے ہیں جو قبول کرتا جائے گا وہ ترقی پاتا جائے گا وہ امت اجابت میں آتا چلا جائے گا سبحان اللہ ہے آپ ساری کائنات کی طرف انسانوں کے رسول ہیں اور حدیث شیح میں فرمایا گیا آقا کریم فرماتے ہیں کہ ہر نبی علیہ السلام قوم قبیلے گھروہ کی طرف نبی بن کر آئے اور میں سارے جہانوں کی طرف نبی بن کر آئے سبحان اللہ بوشتو لیلنا سے قاف پوری ہمین بینگز کے لئے میں کافی ہمیں میں سفیشن لیلنا سب کے لئے میں کافی ہوں اور اللہ باگر میں فرمایا یا ایوہ نبی انہا ارسلنا کا قاف تلینا سے بشیر و نزیر اے پیارے محبوب علیہ السلام اب آپ ہی کافی ہیں اب اور کی گنجائش نہیں ہیں اب نبیوں کے سردار ہیں اور پوری کائنات کے انسانوں کے لئے بشیر و نزیر ہے تو اس میں اللہ باگر میں ہمارے آقا مولا علیہ السلام کی عظمت و شان بیان فرمائی کیونکہ عظمت بیان کرنی یہ حصہ ایمان ہے مسئل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہو الحمد للہ کیا سفیشن ہے نا نئے کور بھی بات کرو اس پر ٹھیلاؤ نہیں ہے ساتھ یہ کہو رب العالمين الرحمن الرحیم والک یوم الدین ایعا کا نابود و ایعا کا نستئی ساتھ یہ بھی کرو تو یہ ساتھ محبت میں عقیدت میں اترام میں یقین میں پختگی کے لئے آگے بڑھنا پڑتا ہے یہی کافی ہے اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو بیز ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اور خوبیہ بیان کی ہیں تو کہیں کوئی انداز ہے کہیں کوئی انداز ہے سارے قرآن پر ہمارا ایمان ہے اب یہاں کیا فرمائے بات آپ نے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی دعوت کی ہے فرمائے میں آپ کا تعرف کراتا ہوں آپ سنا دیجئے پہلے آپ کا ہوتا ہے تعرفی میرا تعرفی کیا محبت اللہ تعالیٰ کی اے مابو فرمائے دیجئے کیا انی رسول اللہ علیکم جمیع کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں کون اللہ کس اللہ کے رسول ہیں فرمائے اللہزی لہو ملک سموات وہ اللہ جو ملکوں کا مالک ہے اسمانوں کا و زمینوں کا مالک ہیں وہ کتنے ہیں وہی مابود ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے شان اس کی کیا ہے وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے تو کیسی خوبصورت بات ہے یہ اتقادی بات ہے ایمانی اس کو حفظ کرنا چاہیے جان لکھنا چاہیے فرمائے محبوب علیہ السلام میری طرف سیاہ فرما دیجئے اپنا بھی میرا بھی فرما دیجئے اپنی بھی طریفیں کر لیجئے میری بھی کر لیجئے یہ اللہ تعالی خود بیان کر رہے یہ ایسے کریں ایسے کریں ایسے کریں تو شان بیان کرنا یہ دین ایمان کا حصہ ہے آقا علیہ السلام کی شان بیان کرنا شان ظاہر کرنا آپ کے مقامات اور رفعتوں کو سنانا یہ دین اسلام ہے سبحانہ سبحانہ اسلام نہیں ہے سنانا اسلام اللہ نے خود یہ اعلان کیا ہے اچھا اور پھر یہ باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مابوین کو فرما دو اے پیاری نبی ان کو فرما دو فآمینو بللہ ورسولی ایمان لاؤ نا پھر اللہ جب تم یہ سمجھ آگئی آسمان زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے وہی معبود ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اس کا پیارا رسول ہوں اور اللہ ہو ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتہ بھی ہے اب پھر دیکھے کھنو ایمان لاؤ اللہ پر ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے رسول آگے سمجھا دیں کونسے رسول پر رسول تو کتنے آئے ہیں ایک لاکھ چوز آرہے ہیں نا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا فباک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لاکھ چوز آر تقریباً آئے ہیں تو یا لہا کس پر ایمان لائے ہیں ففامینو بللہ ورسول اللہ اس کے رسول پر لاؤ یا لہا کون ہمیں النبی ہے جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں سبحان اللہ الامی یہ جو کسی سے نہیں پڑے ہوئے اللہزی یومنو بللہ وکلماتہی اور جو اس پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کی باتوں پر ایمان لائے گا وَالطَّبِعُوْحُوْا اور ان کی حلامی کرے گا لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُ الْوَحِدَاءِ الْبَالِي یعنی ایک آیت میں کتنے مظہور ہم نے بھی ہوں سمندر کو کوزیں بند کر دیا ہے کُل کا مظہور لیدہ اَنَّاس کا لیدہ رسول اللہ علیہ السلام کا لیدہ جمعیہ کا لیدہ مالک کا لیدہ ملک کا لیدہ اسمان کا لیدہ زمین کا لیدہ اَلَا کا لیدہ یوجی کا لیدہ یمید کا لیدہ آمین باللہ کا لیدہ رسولی کا لیدہ نبی علیہ دہ امی علیہ دہ اللہزی کا لیدہ کلماتی کا لیدہ وَطُوک علیہ دہ لَالتَا تَحْتَوْقِعَدَا بیس مضمون ہے اس کے سبحان اللہ سبحان اللہ دینِ اسلام سے بیس مضمون ہے اس آیت یہ ہے نو نمبر پارہ سورت آل عراف اور آیت نمبر ہے ایک سو اٹھاو کیا خوب سے اور کل پر بھی سارا دن چلے ساری کل کی آتے ہیں سنانا شل کرنا اور کل سے مزہ آئے سنا سنا کر اللہ فرمائے اے محبوب بات میری ہے زبان آپ کی سننے والوں پتہ چلے اللہ کی شان اور محبوب کی شان کیا ہے آپ فرما دیئے اور پھر آپ سنائیں گے مکہ شریح میں اور آپ کی آواز پوری دنیا پہنچ جائے گی سبحان اللہ اور خاص طور پر عثمان کیلئے جناب اسرکارِ کائناہ صلوع اللہ علیہ وآلہی 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 مبارک وآلہی کی ذاتِ پاگنی مسائل حل فرمائیں آئیت سے چون سان پہلے مسائل حل ہو چکے ہیں اگر مجھے پڑھنے میں دقت رہی یا میں نہیں پہنچ سکا تو میرا اپنا قصور ہے وگرنہ اللہ پاک نے ہر بات پہنچا دی ہے پیارے نبی کریم رفو الرحیم علیہ السلام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان پڑھتا ہے ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں نماز میں مو بند کر کے پڑھ رہے ہیں اور پیارے آکر کریم فرماتے ہیں تم نے نماز میں پڑھا السلام علیکہ ایہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحی سی بخاری میں کتاب و صلاحات میں تشہد کے باپ میں دیشی باتی ہے پیارے نبی باپ فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھر میں اپنے شہر میں اپنی بستی میں اپنی دکان میں اپنے مکان میں کارخانے فیکٹی میں یہ پڑھتے ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ میں اپنی کارخانے فیکٹی میں پڑھ رہا ہوں لیکن اے ایمان والے سننے تیرہ سلام ان بندوں کو جنہیں تُو نے کیا ہے چاہے وہ آسمانوں میں ہیں یا زمین میں ہیں تیرہ سلام پہنچے ہیں سبحان اللہ ڈاک پہنچ جاتی ہیں ڈاک پہنچتی ہیں تو جس کو پوچھائیں اس کو ملتی بھی آئے گا نہیں مجھے ایک ہمارے دوست ہیں عارف محجور صاحب یہ گجرات ہوتے ہیں آر دن پہلے انہوں نے مجھے میسج کیا کہ میں نے تمہیں یہ تم نعرہ لگاتے ہو مجھے دین اسلام سے پیار ہے مجھے دین اسلام سے پیار ہے کہتے ہیں میں نے سب پوری نظم لکھی ہے اور وہ نظمیں لکھ کے بیج رہا ہوں میں نے کہا بیجو دو طریقوں پڑھیں گے بڑے اجتماع میں جو ادھر ہو رہا ہے اور اس کو پھر ڈاکومنٹری میں لائیں گے ڈاکومنٹری فیلم میں آئی ہے اس میں اس کو اس کے بیگ میں پڑھیں گے مجھے دین اسلام سے پیار ہے اچھا اس نے مجھے کہا کہ پہنچ گیا میں نہیں پہنچا آر دن کے بعد میں نے کہا آپ کو وہ پہنچے نہیں ہے کہتے ہیں میں نے بھیجیا اور میں نے مجھے نہیں پہنچا کہنا اپنا واتس اپ نمبر بھیجے میں نے بھیجیا پہنچ گیا میں نہیں پہنچا میں نے اپنے بیٹے کا ان کو دیا خلیق صاحب کا پہنچ گیا نہیں پہنچا یہ کیا بات ہے یار کہتے ہیں میں تو اسے بھیج رہا ہوں کہتے ہیں کہیں فالٹ ہوگا کہیں فالٹ ہوگا اس لیے میسج صحیح طور پر کنوے نہیں ہو رہا اچھا اب ہوا کیا کہ انہوں نے کہا لو اب میں بھیج رہا ہوں اب میں بھیج رہا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک بھیج دو جب اب اسے کہا بھیج رہا ہوں تو میسیج آگیا لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں میرے دوست و مزرگوں کہیں بھی شک و شبا نہیں ہے ادھر سے آپ نے میں نے اللہ کی بارگاہ کے پیارے محمود بندوں کو پیغام بھیجا فوری طور پر پیغام پہنچ گیا فوری طور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پیغام کیسے پہنچتا ہے یہ حدیث شریف ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث نمبر ہے چار سو بہتر صحیح بخاری میں آگا کریم فرماتے ہیں کہ جس وقت تم یہ کہہ دو کہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ برکاتہ تو ہر نیک بندے کو تمہارا سلام پہنچائے گا خواب آسمان میں یا زمین میں خواب آسمان 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 میں اور وہاں سے میسیج آتا ہے مجھے دس دن ہو گئے ورس اپ پر نہیں آیا ان کا پیغام نہیں آیا نظم لکھی نہیں آیا آج پہنچی آٹھ دن کے بعد لیکن یہاں یہاں پیغام ہوتا فرم پہنچا کوئی ہرڈل نہیں ہے درنگان اور تجربہ کر رکھے دیکھ لو اور جب پہنچ جاتا ہے پھر آگے باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بندے کی بندہ پوچھتا ہے یہ اللہ یہ کس نے مجھے سلام بے جائے وہ کہاں تیرے بے نے بے جائے تیرے مینے بے جائے تیرے بھائی نے بے جائے اور وہ در رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا سلام پہنچ کے یہ ریڈ ڈالی ہو رہی ہے نہیں ہاں اس میں یہ ہے دیکھو اس میں یدیش کی لفظ ہیں آقا کریم فرماتے ہیں یہ الفاظ دیکھیں اس میں فوشدہ یا غیر فوشدہ کی بات نہیں ہے لفظ ہیں کہ آقا کریم فرماتے ہیں جس وقت تم یہ کہہ دو تو یہ سلام اللہ کے ہر نیک بندے کو پہنچے ہیں سبحان اللہ ہر نیک بندے کو اب میں کہتا ہوں السلام علینا وعلا عباد اللہ سالحین ٹھیک ہے تو وہی تو سالحین نہیں ہے جو فوت ہوگئے زندہ بھی تو سالحین ہے سبحان اللہ اچھا اب یہ ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ پہنچے کی نہیں پہنچے اب سوال یہ ہے اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں انسان کی جو شنوائی ہے وہ ایک محدود حد تک ہوتی ہے مرنے کے بعد یہ حدود ختم ہو جاتی ہے لامدود ہو جاتی ہے لیکن زندہ بھی لامدود ہوتی ہے لیکن اس کے خاص بندوں کی علیاء کی انبیاء علیہ السلام رسول کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لئیس من عبدن یسلی علیہ اللہ بلغنی سوتو حیثو کانا کوئی بندہ کہیں مجھ پر سلام بھیجے درود بھیجے اس کی آواز مجھے پہنچ جاتی ہے سبحان اللہ تو انبیاء دنیا میں ہوں چلے جائیں ایک جیسی بات ہے اولیاء جن کو اللہ نوازیں کیونکہ ان میں نوازنے کی بات ہے ہر ایک لیبل کرنی ہوتے ہیں مقتلی آلز ہوتے ہیں کوئی ہائی لیبل کے ہوتے ہیں جیسے غوثی آزم سبحان اللہ رضی اللہ امام حسن حسین جناب علی جناب صدیق اکبر فروغی آزم یہ ہائی لیبل کے لوگ ہیں داتا صحابرہ سبحان اللہ اور بعض کے لیبل کے ہوتے ہیں تو بڑے بلی ہیں لیکن لیبل ان کا جیسے پی ٹی ٹی ٹیچر لیکچرار پروفیسر پرنسٹیپل چانسلر دوکٹر جیسے جیسے اردلی رنگروٹ نائک لاس نائک سیکنڈ لیفٹینن لیفٹینن کیپٹن میجر برگیریر میجر جنر جنر رینگس ہے نا ہیں سارے بندے ہیں سارے بندے دیکھیں ان کے ریکسی مطابق ان کی ڈیوٹیز ہیں اور ان کی میسیجز ہیں اور ان کے گریڈز ہیں ان کی مقامات ہیں جو سب سے آئی ہے اس کی پوری یعنی سسٹم میں اس کے جنر بلی الیرٹ ہے جنر کو ہر بات پہنچ رہی ہے اور سن بھی رہا سنا بھی رہا آرڈر بھی کر رہا لیکن جو نائک ہے لانس نائک ہے وہ بھی فوجی ہے دیکھیں اس کو پیغام نہیں آرہا اس کا گریل ہو رہا ہے ایسی اللہ والوں کی گریڈز ہیں کئی کسا ڈریکٹ جاتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے بندے چلے جاتے ہیں دنیا سے پھر ان کا گریڈ جو ہے ایسا لیول ہو جاتا ہے کہ ہر کوئی سنتا ہے دنیا میں بنائی میں آنکھوں کی نظر میں بھی حدود ہیں سماد میں بھی حدود ہیں لیکن مرنے کے بعد یہ نظر کی حدود و قیود ختم ہو جاتی ہے صحیح بخاری کے دیسے کہ مرنے کے بعد نظر بھی تیز ہو جاتی ہے اور سماد بھی تیز ہو جاتی ہے اور قبر میں ہر روز صبح شام بندہ مومن کو جنت بھی دکھائی جاتی ہے دوزگ بھی دکھائی جاتی ہے اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو پہلے دوزگ دکھائی جاتی ہے اگر دوزگی ہوتا ہے پہلے جنت دکھائی جاتی ہے اللہ فرماتا ہے اگر تو اچھا نہ ہوتا دوزگ در ٹھکانا تھا اب وہ دیکھو جنت تیرا ٹھکانا ہے یہ نظر کون کھولتے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی بنائی کھولتے ہیں اب اس نے میدیئے نہ بنائی یہ آگے بند ہو گئی کئی آنکھ بند کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں آنکھ بند کر کے بھی یہ دیکھنے کی طاقت کون دیتا ہے دے سکتا ہے جگڑے خطو جگڑے ہی کوئی نہیں جگڑا تب میں کروں جب اللہ طاقتہ دے سکتا ہوں جس کو چاہے جب چاہے طاقت دے سکتا ہے صبح ایک بندے نے بھاد کی میں درست دے رہا تھا کہ انہوں نے لو بندے کو اتنی پاور ہے بندے میں اتنی طاقت ہے میکنی طاقت ہے کہ انہوں نے ایسے فاصلتیں کرتے ہیں میں کیسے کہیں دوں وہ دیکھ ایک لاکھ چھائی زار میل ایک لاکھ چھائی زار میل نظر فاصلتیں کر جاتے ہیں تو میں نے اس کے اپنی ہے نہیں میں یہ الگ کمال ہے اپنی ہے تو بتائیں کمالات اللہ تعالیٰ کی ہے جب عام بندے کو کمال آسل ہے تو اللہ کے کمال بندوں کتنا کمال آسل ہے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ قبرستان جاتا ہے سلام کرتا ہے اس کے قبر پر حاضی دیتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کون آئے یہ دیوارے جو ہیں ایٹے پھٹے یہ ہائل نہیں ہوتے اگر اگر مجھے سمجھا دیں اگر ایلٹر سول مشین کی راستے میں ہماری چمڑی ہڈیاں اور جلیاں ہائل نہیں گردہ دیکھنے میں اگر مشین کے آگے چیزیں آئے نہیں ہیں تو یہ تو نظر اللہ نے آپ بنائی ہوئے ہیں یہ کپڑے سمیت کپڑے کوٹ اوور کوٹ پہن لو اُت کے اندر بھی اللہ والوں کی نظر دیکھتی ہے ہر مشین نہیں دیکھتی ہر مشین ایلٹر سول مشین دیکھتی ہے ہر بندہ نہیں دیکھتا اللہ کا ولی دیکھتا سبحان اللہ فرق ہے نا تو یہ سسٹر میں اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پہلے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول علیہ السلام اور وہ اللہ ہے جس کا میں رسول ہوں جو ملکوں کا بادشاہ ہے مالک ہے زمین کا مالک ہے اور وہ اکیلہ ہی مابود ہے اور کوئی مابود نہیں ہے اور وہ زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی صرف ایک مثال میں سناتا ہوں کہ یہ سمجھ کی بات ہے جب جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کی ٹاک ہوتی ہے دیکھو وہی آئیت میں کیا ہے میں سوچ رہا ہے دیکھ لو یہ دیکھو یہ سناؤں گا میں میں نے آج سنانی ہے اللہ نے وہی نکال دی ہے میں عوض نہیں ہوں نہ تو اللہ میری مدد کرتا ہے اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی ربی اللہزی یخجی و یمیت میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا اور مارتا بھی ہے ٹھیک ہے تو کہتا ہے میں رب ہوں کہتا ہے میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں نمرود کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں ہمیں میرا رب زندہ کرتا ہے مارتا ہے کہتا ہے میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں اچھا تو دیکھا اس نے دو قیدی بلوائے نمرود نے ایک نے رہا ہونا تھا ایک نے سولی چڑنا تھا سولی والو کو رہا کر دیا رہا والو کو سولی چڑا دیا کہا دیو کہ میں نے بھی مار دیا زندہ کر دیا ابراہیم علیہ السلام دیکھا کہ اس کی عقل نہیں کام کر رہی یہاں تو معنی اور ہے یہوجی کا معنی یہ ہے کہ ایک ڈراؤپ آف وارٹر فرم اے مین اور ایک ڈراؤپ آف وارٹر فرم اے وی مین ایک پانی کترہ مرد کا ایک کترہ پانی اولد کا دونوں کو جنین میں مکس کر کے ملا کے رکھ دیا رب نے اب اس کی گروت ہوتی ہے پھر وہاں تو اسے مٹی ڈالی جاتی ہے پھر وہ سرخ ہو جاتی ہے پھر کلوٹ اپ بلڈ ہو جاتا ہے پھر فریش ہو جاتا ہے پھر جنابی بڑھتے 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 وہ نو مہینے کے بعد دنیا میں آتا ہے اپنی ابو کو دیکھتا ہے ابی کو دیکھتا ہے نانے نانے دیکھتے ہیں اور خوشیاں ہوتی ہیں کہ اللہ باغ نے بچہ دیا ہے لیکن اللہ باغ ہماتا ہے سوچوں سے ہی ملا کیسے ہے بنایا کہ اس لئے پانی سے کتنا خوشی جاتا ہے بچے چھوچوں دیکھتے ہیں اب بھی چھوٹوں دیکھتے ہیں بڑے بھی اللہ کے مخلوق ہیں کتنی خوشی جاتا ہے یہاں بال ہیں یہاں بال ہیں ناک پہ نہیں ہیں ادھر بھی نہیں ماتے پہ بھی نہیں ہیں کیا اسے خوشی جاتا ہے انسان لکھا دے خلق لنسان فی آسر تقویر کتنا سویٹریکل بنایا خدای کا کمال بنا دیا اور یہ بات کیسی شان کی بات ہے کہ جب انسان شیشے میں شکل دیکھتے ہیں کالا ہے گورا ہے ناک چھوٹا ہے موٹا ہے جیسا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے پر فرماتے ہیں کہ شکل اپنی دیکھو تو اللہ کی تعریف کرو سبحان اللہ اور جیسے اس سے تخلیق بنائی ہے حجیب ویسی اس نے اخلاق ہمارا بنا دی شکل دے کے تعریف کرو اس کی اس نے بنائی ہے تو خالق کائنات کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب زندہ بھی کرتا ہے مارتا ہے میں میں زندہ کرتا مارتا ہوں اسے بندے مار دیئے وہ سمجھا نہیں ہے کہ زندہ کرنے اور مارنے میں کیا مارنے پھر آپ نے فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکالتا ہے اب یہ کام مشکل تھا بندہ مارنا سہان ہے سورج کو ڈبونا اور نکالنا یہ تو اور کام ہے لیکن یاد رکھیں اس کے لیے چیلنج تھا کہ اگر تو مابود ہے تو سورج نکال کے دکھا وہ فیل ہو گیا لیکن مابود برحق جب اپنی مابوب علیہ السلام کو طاقت دیتا ہے تو جنابی علی کررہ مالواجیو کو وقت پر نماز پڑھنے کے لیے سورج ڈبونا کو بھی نکال کے دکھا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن وہ قلیم نہیں ہے کہ آپ اللہ ہیں آپ اللہ کے مابوب رسول ہیں اور مابوب ہوتے ہیں وقت محبوبان دی مرضی تے کبلیں بدلائے جاندے نے مابوب دے پاک اشارتیں سجدے کروائے جاندے او جو چاندے سو ہو جاندہ او جو کہندے رب من لیندہ سبحان اللہ کیونکہ وہ مابوب ہیں تو جب آپ نے فرمایا کہ سورج کو نکال فَبُحِتَ الَّذِي قَفَر تو کافر کی ہواییاں اڑ گئی نہیں کر سکا اچھا اب دوسرے لفظیں ہیں یمیت یہ میری ان بریف آپ کو بتایا یمیت اس کا مہنہ ہے مارے وہ مارے وہ مارتا ہے اچھا گوسہ مارتا ہے چھوڑا مارتا ہے تلوار مارتا ہے بندہ تو کہہ دیں بندے نے بندے کو مار دیا کس پشل فائر کر دیا خنجر مار دیا گولی مار دیا مار دیا بندہ اللہ کیسے مار اللہ تعالیٰ صحیح سالم بندے ہیں کہتے ہیں یار کل میرے پاس بیٹھا ہوا تھا میرے پاس بیٹھا ہوا تھا اچھا بلہ تو تھا اس اچھے بلے کی روح کو نکال لی یہ ہے یمیت قتل کرنا یمیت نہیں ہے نہیں روح کو نکالنا یہ یمیت ہے یہ آپ نے نمرود کو فرمایا اور آپ نے خود فرمایا کہ میں تو ایسا کرتا ہوں میں مالک خالق اس لیے جب تم مان گئے کہ میری شان یہ ہے تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ اور میرے معبوب نبی علیہ السلام پر ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے بعد کیا کرو وَتَّبِيُوْهُوْا ان کی پیروی کرو ان کی پیروی کرو نماز پڑو مابب کحکدہ کرو بڑوں کی تعظیم کرو چھوٹوں سے پیار کرو سود نہ کھاؤ حلال کھاؤ اپنی بیوی اپنی ماں اپنی بہن اپنی بیٹی اپنی پھپی اپنی خالہ اپنی بتیجی اپنی بانجی اپنی ساس اپنی رضائی ماں رضائی بہن کے علاوہ کسی کو نہ غوسے تکو جن سے نقع ہو سکتا ہے ان کو مت تکو جن سے셨تا ہے نقع جن سے نکع ہو سکتا ہے ان کو مت تکو جسے نہیں ہوسکتا اپنی کو تکو اپنی کو تکو ایک بندہ عرض کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ جب میں باہر جاتا ہوں تو پھر دل کرتے کسی عورت کو دیکھنے کتنے صحاب لوگ تھے کتنے ستھرے لوگ تھے اور کتنے وہ سچ گوھ لوگ تھے اچھا آپ نے سنا تو آپ چپ کر گئے بعض کوئی تو آپ خموش ہو جاتے تھے جواب نہیں دیتے تھے کچھ لمحے گزرے تو آپ نے فرمایا تیرے گھر میں امی آتے لی جیزو رہا ہے بہن ہے جیزو رہا ہے بیٹی ہے جیزو رہا ہے بیوی ہے جیزو رہا ہے میں کتنی عورتیں ہوں گی چار بیوی بہن بیٹی اور ماں جب کسی عورت کو دیکھ رہے دل چاہے اپنی ماں کو دیکھ رہے اپنی بہن کو دیکھ رہے اپنی بیٹی اور بیوی کو دیکھ رہے کیوں وہاں شیطان نہیں ہے باہر شیطان آجے گا کام خراب ہو جائے یہ تعلیم ہے ہمارے آقا مولا کی اس لئے میرے دوستوں بزرگوں جب گلی بزار میں جائیں تو نگاہ جھکا کے جائیں دائم بے نہیں دیکھنا چاہیے اور چلتی عورتوں کے چال ڈھال کا تک نہیں چلنا چاہیے چلتی عورتوں کی چال ڈھال کو بھی نہیں تکنا چاہیے کیوں کہ حدیث شیطان آتے ہیں آنکھ بھی بدکاری کرتی ہے وہ کیسے کرتی ہے عورت جا رہی ہے دیکھتا ہے یہ بڑی لنبی عورت ہے بڑی موٹی عورت ہے بڑی نقرے سے چلتی ہے بڑا موٹا اس کا پیٹ ہے یہ باتیں آنکھ کا زنہ ہیں اس سے بچنا چاہیے نماز پبادی سے پڑھنی چاہیے نماز مومن کی پہچان ہے